نارے تاکیب کون ابو وکر جو خلافت میں بھی اول ہیں فضیلت میں بھی اول ہیں کہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا صدیق کا مقدر جو سب سے پہلا مومن کہلایا صدیق کا مقدر جو سب سے پہلا نمازی کہلایا صدیق کا مقدر جو جس نے چاریس ہزار دینار میرے آقا کے قدموں پیش کیے صدیق کا مقدر جو سب سے پہلا حق نبو ون کا محافظ کہلایا صدیق کا مقدر جو بدر کے میدان میں آقا کے ساتھ گیا صدیق کا مقدر بدر کے میدان میں سیتے کی حالت میں جس کو میرے آقا نے سینے سے لگایا صدیق کا مقدر جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا صدیق کا مقدر جس نے اپنے کپڑوں سے مار کے سراغ بن کیے صدیق کا مقدر جس کی عینی پر صاحب نکسا صدیق کا مقدر جس کی عینی پر میرے آقا نے اپنا لعاب لگایا صدیق کا مقدر جس کی عینی پر میرے آقا نے اپنا لعاب لگایا صدیق کا مقدر صلح حدیبیہ کا جس نے مشورہ دیا صدیق کا مقدر بلال حبچی کو جس نے ازاد کرایا صدیق کا مقدر ارے اپنے کاندوں پہ جس کو میرے آقا نے بٹھایا ارے وہ صدیق کا مقدر بات مکمل نہیں ہوئی ہے فاروق آدم جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے صدیق کا مقدر عثمان غنی جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے صدیق کا مقدر ارے لانڈی والوں مجھے کہنے دیا جائے مولا علی جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے صدیق کا مقدر امام حسن نے جس کی بیعت کی صدیق کا مقدر آخری مسئل پیش کرنے لگا ہوں ارے جنت کے آٹھوں دروازیں جسے اپنے پاس بلائیں صدیق کا مقدر بٹھاو ان کو پلکوں پر لگاو ان کو سینے سے آپ کی اور اپنی بات کرنے لگا ہوں بٹھاو ان کو پلکوں پر لگاو ان کو سینے سے جس سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا کرتے ہیں بٹھاو ان کو پلکوں پر لگاو ان کو سینے سے جس سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا کرتے ہیں اور بغزِ صدیق کے مریض سے بچا کرو اس طرح کہ جس طرح بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں حاضری پیش ہو چکی ہے عقیدہ بیان کرنے لگا اس کے بعد صدیق عمر عثمان حیدر کی سدا بلند ہوگی جب میں یہ سدا بلند کروں دونوں ہاتھ بلند کر کے صدیق عمر عثمان حیدر کی سدا بلند کرنی ہے اور لبکشہوں کے جنرل صنقہ فتیف صنقہ الحاج حافظ محمد طاہر قادری کہ جو ان چاروں سے جلتے ہیں جو ان چاروں سے جلتے ہیں وہ فر کے اجاگر باطل ہیں جو ان چاروں سے جلتے ہیں وہ فر کے اجاگر باطل ہیں اہلِ سنتک کے ہیں رہبر دونوں ہاتھ بلند کر کے صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر